مانگو کیا مانگتے ہو مجھے کہیں تو میں تو لسٹ بنا کر دے دوں گا کہ یہ یہ چاہیے لیکن وہ مومن وہ عبادت گزار مومن کیا مانگتا ہے خداون اب کوئی چنتہ نہیں کوئی فکر نہیں چنتہ ہے میرے جیو کی میرے جیو کی چنتہ ہے مولا جیسے ہی میرا جیو نکلے اپنے نور میں ایک کر دے اور کچھ نہیں چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے مولا سامنے سوال کرتے اچھا بولو ابھی ملنا ہے ہمارے نور میں ابھی ملنا ہے ہاں خداون ابھی تیار ہوں مولا نے فرمایا ٹھیک ہے ایسا کرو شام کو تیار رہنا میں تمہیں لینے کے لئے آوں گا اور وہ مومن گھر پہ گیا نالے دھولے شش گتھالے کہ ساجن کے گھر جانا ہے شنگار کر لے کہ واپس پھر کبھی نہیں آنا ہے کہ ناد ہو کے تیار ہو جا تیرے مولا نے تجھے بلایا ہے اور اب تجھے واپس لوچ کر نہیں آنا ہے تو وہ ناد ہو کر تیار ہوا سب کو وسیعتیں کرتا ہے اور پھر آخر میں سو گیا اور ایسا سو گیا کہ امام کے نور میں واصل ہو گیا امام کے نور میں واصل ہو گیا اور امام کا فرمان ہے مومن ہو کر جو آخر دم تک مومن رہتا ہے اور جب مرتا ہے سیدھا امام کے نور میں ایک ہو جاتا ہے یہ ہے مومن یہ ہے ابیت الخیام اور یہی مرتبہ ہے یہی مقام ہے کہ ایک انسان اس درجے پر پہنچ جائے اس مقام پر پہنچ جائے جو معرفت ہے جو حقیقت ہے اور وہاں پر پہنچنے کے بعد اس کو اور کوئی طلب اور کوئی خواہش نہیں ہوتی اور امام بھی اس کے لیے بہت ساری چیزیں بھیان کرتے ہیں اور مولا بہت سی باتیں اس کے لیے کہتے ہیں اس لیے عبادت کرتے کرتے اس مقام پر انسان پہنچتا ہے کہ دنیا اس کو حقیر لگتی ہے دنیا اس کو چھوٹی لگتی ہے اور دنیا کی تمام چیزیں اس کو فانی لگتی ہے اور وہ انسان دنیا میں خوش نہیں لیکن آخرت میں خوش ہوتا ہے آخرت میں ایک مرتبہ جو چخ لے گا ایک مرتبہ جو دیکھ لے گا ایک مرتبہ جس نے محسوس کر لیا وہ اس مزا کو کبھی بھول نہیں سکتا وہ اس مٹھاس کو کبھی چھوڑ نہیں سکتا چپکنا چاہے گا کہ میں اس کے ساتھ چپک جاؤں اور مولا نے فرمایا اگر تم کو یہ ایک مرتبہ مل گیا ایک مرتبہ مولا نے فرمایا سارے ڈاؤٹس ختم ہو جائیں گے سارے شک اور شبات ختم ہو جائیں گے اور تم ایسا سمجھ لوگے مولا نے مثال دی ایسا سمجھ لوگے جیسا سورج نکلتا ہے کیسا سمجھ لیتے ہو کہ سورج نکلا ہے ایسا ہی سمجھ لوگے کہ اب تم کو نور مل گیا ہے یہ حالت ہو جاتی ہے یہ حالت سارے ڈاؤٹس ختم ہو جاتے ہیں ساری چیزیں عبادت کے اندر مل جاتی ہیں اور وہ انسان کے سامنے سے راست کے سارے پردے کھل جاتے ہیں اور امام کا فرمان ہے مومن کی آنکھوں سے ڈرو کیونکہ مومن ہماری آنکھوں سے دیکھتا ہے تو دنداروں بیت الخیال مشکل نہیں ہے عبادت ٹف نہیں ہے اپنے آپ کو منٹلی پرپیر کرو اپنے آپ کو تیار کرو مجھے اٹھنا ہے بلکہ مولانا حاضر امام شاہ کریم الحسین صلوات اللہ علیہ کی رحمت تو دیکھو مولا کی رحمت تو دیکھو مولا نے بیت الخیال کے فرمان میں اسلام آباد میں فرمایا مولا نے فرمایا خالی تم آ کر بندگی میں بیٹھ جاؤ یہی خدا کی رحمت ہے وہ جب رحمت ملے گی تب ملے گی لیکن امام فرماتے ہیں بندگی کرنے کے لیے آ کر بیٹھ جاؤ جسٹ سٹ ان بندگی اس آل سو گریس وہ خود رحمت ہے اور پھر جب جماعت خانے میں آ کر یہاں پر بیٹھ کر بندگی کرتے ہیں گھر پہ جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر کوئی پرابلم ہے نہیں آ سکتے ہیں تو اور باتیں لیکن دندار و جماعت خانے میں آ کر کرنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے بہت فائدہ کیا؟ ایک تو بڑی چیز ہے امام کی رحمت یہاں نازل ہوتی ہے مولا کی برقات نازل ہوتی ہے اور اس کی برقات سے ہمیں پشنگ ملتی ہے اور ہم عبادت کے اندر تھوڑی بہت کامیابی حاصل کر سکتے ہیں دوسرا فائدہ کیا؟ فرض کریں یہ ساری جماعت صبح بیٹھی ہو چار بجے ملکل اسی طرح سے مگن ہے عبادت میں اب اتنی بڑی جماعت میں کوئی ایک تو ایسا دندار ہوگا کوئی ایک کہ جو امام کے نور کے قریب پہنچاوا ہو کوئی ایسا تو ہوگا جو امام کے نور کو اپنے دل میں اٹھایا ہوا ہو امام کا نور اس کے دل میں سمایا ہوا ہو کوئی تو ہو اب دیکھیں سب لائن سے بیٹھے ہیں الیکٹرک کا میں وائر نو چالو وائر اور اس کو چھل کر سویچ کو آن کر کر کسی بھی ایک کو میں لگا دوں ایک کو جھٹکا لگے گا اس کے ساتھ جتنے بیٹھے ہیں سب کو جھٹکا محسوس ہوگا کسی کو زیادہ کسی کو کم لیکن جو بھی اٹیچ ہوگا ضرور لگے گا لگے گا نا اسی طرح سے اس جماعت میں ایک آدمی بھی پہنچاوا ہوگا ایک آدمی اور اتنی ساری جماعت ہوگی اس آدمی کو امام نور کا کرنٹ لگائے گا نور کا ایک جھٹکا دے گا نور کی چنگاری اس کے اندر روشن ہوگی اس کے آس پاس جتنے لوگ بیٹھے ہوں گے سب کو فیل ہوگا سب کو محسوس ہوگا کہ آہ کچھ لگا کیا لگا شاید ابھی ریکومنائز نہیں کر سکے لیکن کچھ ہوا اور وہ ہم محسوس کریں گے خوشی وہ ہم محسوس کریں گے شانتی وہ ہم محسوس کریں گے آنن تو جماعت کے ساتھ بندگی کرنے میں یہ فائدہ جماعت کے ساتھ عبادت کرنے میں یہ فائدہ کہ جب ساری جماعت اکچھی ہو کر بندگی کرے اور ایک کو بھی سواب پہنچے ایک بھی امام کے نور کا حاصل کرنے والا بن گیا ساری جماعت کو اس کا فائدہ پہنچے گا اس لئے امام انکریچ کرتے ہیں کہ جماعت خانے میں آ کر بندگی کرو عبادت کرو مولا نے یہاں تک فرمایا کہ آ کر بیٹھو اٹھالیس میں جماعت کے مولا نے فرمایا اور مولا نے امام آقا علی شامہ باپ کا حوالہ دیا مولا نے فرمایا امام آقا علی شامہ باپ نے فرمایا ہے کہ مدھرات کو بندگی کرنے آؤ اس میں جو سواب ہے جو فائدہ ہے وہ تمہارا اور جو نقصان ہو وہ ہمارا دنیا میں کوئی ایسا بزنسمنٹ ملے گا جو کہے کہ فائدہ تم لے جاؤ نقصان مجھے دے جاؤ لیکن مولا فرمان کرتے ہیں کہ جو فائدہ ہو تم لے جاؤ نقصان ہے وہ ہمیں دے جاؤ تو مولا نے فرمایا اسی فرمان کے اندر کہ مدھرات کو آسمان سے فرشتہ نازل ہوتا ہے اور پکار پکار کر کہتا ہے کہ ہے کوئی ایسا بندہ ہے کوئی ایسا بندہ کہ جو جو مانگے میں اس کو خدا کے پاس سے دلا ہوں ہے کوئی ماننے والا کبھی کوشش کی ہے تھوڑی سی کوشش کرنے کی بات ہے آخری میں ایک مثال دوں امام سرکار سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ غالباً برما گئے تھے یا افریقہ گئے تھے ایکزیکٹل مجھے یاد نہیں ہے لیکن مولا نے وہاں پہ بہت سے کام کیے اور کام کرنے کے بعد مولا واپس جا رہے تھے اسٹیمر میں تھے پھر سبزلی امام کو الویڈا کرنے کے لئے اسٹیمر میں آئے مولا کے پاس بیٹھے تھے اسٹیمر چالو ہوئے تو اتر جاوے جب روانگی کا ٹائم ہوا تو مولا نے سبزلی کو فرمایا سبزلی جماعت کو ہمارا ایک پیغام پہنچانا آمین خدا سبزلی جماعت کو کہنا اگر دنیا میں تم کو کامیابی چاہیے دنیا میں تم کو کامیابی چاہیے دنیا میں تم کو بڑائی چاہیے دنیا میں تم کو عزت آبرو چاہیے اور بڑا مرتبہ چاہیے جماعت سے کو مدرات کو جماعت خانے میں آوے مدرات میں آ کر بندگی کرے اس کو سب چیزیں ملے گی جماعت کو بولو ہم کو بھول نہیں جانا آمین خدا لین سبزلی جانے لگے مولا نے پھر آواز دی سبزلی جماعت کو کہنا ہم کو بھول نہیں جاوے مدرات کو ضرور یاد کرے آمین خدا لین جانے لگے پھر مولا نے بولایا سبزلی سنو جماعت کو بولنا ہم بہت طاقت کرتے ہیں مدرات کو ہم کو بھول نہیں جانا آمین خدا لین جانے لگیں پھر مولا نے فرمایا سبزلی سنو دیکھو جماعت کو بولنا اگر تم ہم کو بھول بھی گئے ہم تم کو نہیں بھولیں گے اگر پھر بھی تم ہم کو بھول گئے ہم تم کو نہیں بھولیں گے ہم تم کو یاد دلاتے رہیں گے اور سبزلی نے جا کے سارا پیغام جماعت کو پہنچایا تو دنداروں بندگی عبادت بہت آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے دھیان لگے یا نہ لگے اس کی چنتہ مت کرو تھک جاتے ہو بڑے آرام سے بیٹھ جاؤ فزیکل باڈی کو کوئی تکلیف نہ ہو اس طرح سے آرام سے بیٹھ جاؤ اور جیسے کہ امام کا فرمان کہ تمہارا دھیان لگتا ہے نہیں لگتا اس کی تم چنتہ کرتے ہو اس کو چھوڑ دو اور آ کر بندگی کرو عبادت کرو دنداروں بہت آسان ہے خالی اٹھنے کی بات ہے اٹھیں گے ہم کوشش کریں گے ہم مولا ہماری پشت پناہی کرے گا مولا ہماری مدد کرے گا مولا ہمیں سہارا دے گا مولا کی رحمت نازل ہوگی اور انشاءاللہ امام کی دعا ہے